موسیقی اللہ کا نام لے کے سفر شروع کرتے ہیں رات ہم نے یہاں پہ گزاری تھی بڑا پانی کے مقام پہ آج کا ہمارا سفر ہے انشاءاللہ دیوسائی سے خپلو اللہ ہمارا سفر خریت سے گزارے یہاں کی ہر منزل اور اس کا راستہ بہت خوصورت ہے لیکن دیوسائی کی بات سب سے الہگ گئے اس کی وجہ کہ اسے پھولوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے اور آج ہم پھولوں سے گزرتے ہوئے جائیں گے راستے میں ہم کو ملیں گی برف کی چوٹیاں اور انتہائی خطرناک راستے سے ہوتے ہوئے ہم اپنی منزل تک انشاءاللہ پہنچیں گے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور دھوپ میں تپش بھی نہیں ہے صبح کا ٹائم ہے بہت مزہ آ رہا ہے آج کے جتنے خوبصورت پوائنٹ ہوں گے اور ان سے ریلیٹڈ جتنی انفارمیشن ہوں گی وہ سب انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور جو پیشلی ویڈیو میں کچھ باتیں رہے کی تھی وہ بھی بتاؤں گا یہاں پہ آپ کو ایک منفرج چیز دکھاتا ہوں پانی تو ہم نے بڑے دیکھ لی ہیں پہلے دیکھی تھی شیوسر لیک اس کے بعد دیکھا تھا کالا پانی اور یہ ہے بڑا پانی لیکن ایک بات ہے کہ دیوسائی کے جو پانی ہیں وہ کمال کے ہیں بہت سا ستھرا پانی ہے نیریوں کا دیوسائی کا پانی وہ ہوت زیادہ صاف ہے بالکل جیسے کہتے ہیں نہ کہ شیشی کی طرح صاف پانی ہے یہ ہے سیسپنشن بریج یہ کچھ ٹیم گاڑی اور انسان دونوں کے لیے آباد تھا یہاں پہ تھے لکڑی کے تختیں ابھی کچھ یہ رہ گئے ہیں باقی یا تو خود گر گئے ہیں یا پھر انتظامیہ نے گرا دیئے ہیں اس کے ابھی کچھ اثار باقی ہیں اور یہ اپنی لائف پوری کار چکا ہے بس یہ چیز آپ کو دکھانے تھی ابھی ٹائم ویسٹ نہیں کرتا اور یہاں سے نکلتا ہوں چھوٹے چھوٹے کلپ بناوں گا جہاں خوبصورتی ہوگی وہاں کے زیادہ کیوں کہ سفر بہت لمبا ہے اتنی لمبی ویڈیو بن نہیں سکتی یہ بڑا پول ہے جو اب استعمال ہوتا ہے اور یہ وہ تھا سسپنشن بریج جو ابھی دکھایا تھا لیفٹ شیئر سے درجہ کا ہم نے دیکھ لیا اور رائٹ شیئر سے دیکھتے ہیں کہ کیسا نظر آتا ہے اوہ سبحان اللہ بہت کمال کے پانی ہے دیوسائی کا نیچے سے پتھر تک نظر آتے ہیں اتنا صاف پانی ہے یہ پول بننے کا فیدہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر زیادہ پانی آ بھی جائے تو ٹرانسپورٹ نہیں رکتی کافی ہائٹ بھی انہوں نے بنایا آپ نے اکثر دیوسائی کی یا بڑا پانی کی ایک تصویر دیکھی ہوگی وہ اس لوکیشن سے بنائی جاتی ہے میں آپ کو چیک کر آتا ہوں یہ اس پوائنٹ سے یہ چیک کریں یہ وہ رائٹ شیئر پہ کیمپنگ ہے جہاں پہ ہم نے نیٹ سے کیا تھا یا آج میں نے جہاں سے سفر سٹارٹ کیا بہت پیاری جگہ ہے سارا ہی کمال ہے دیوسائی کا آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا اب روڈ شروع ہو گیا ہے اور ہمارا سفر بھی پھر لیفٹ شیئر پہ ایک بورڈ نظر آیا ہے یہ چیک کرتا ہوں کس چیز کے اس پہ فش بنی ہے تو اسی سے ریلیٹڈ ہوگا اس پہ لکھا ہے دیوسائی سپورٹ فشنگ زون پرمٹ پانچ سو اچھا آپ سٹاپ کر کے پڑھ سکتے ہیں ویسے اس پہ لکھا ہے کہ فشنگ کے لیے آپ کو پانچ سرپیر کا پرمٹ خریدنا پڑے گا اور اس پہ مکسیمم آپ پانچ فش پکڑ سکتے ہیں یعنی کہ پانچ مشلیوں کا آپ شکار کر سکتے ہیں پانی زیادہ اور گہرہ ہو پھر تو ہمیں بھی ڈر لگتا ہے لیکن یہ چھوٹو چھوٹو پانی بڑا مزہ کرتا ہے جان پوچھ کی یہاں سے گزرنے کو چیئے چاہتے ہیں دیوسائی کا طرفہ مارموٹ جا رہا ہے باکے یا اس کو قریب سے دیکھنا بہت مشکل ہے کسی خوشنصیب کو نظر آ جائے تو الگ بات ہے ذرا سا شور ہو تو یہ فوراں باگ جاتا ہے نہیں رکتا یہ بہت زیادہ ڈرد ہے اس طرح اگر ساتھ پانی ہو سفر میں تو مجھے بہت مزہ آتا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چال رہی ہوتی ہے اور ان نظاروں اور خوبصورتی کو دیکھتے دیکھتے سفر کا بلکل نہیں پاتا چلتا اور ہم اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں ویو چیک کریں کتنا زبردست بھی وہ بادل اور ان کا سایہ وہ خود پیارہ بھی ہو دیوسائی کا جو اچھا روڈ ہے وہ اس طرح ہے لیکن اس میں بھی چھوٹے چھوٹی وائبریشن کافی زیادہ ہوتی ہے اس سے زیادہ خوبصورت روڈ نہیں ہے یہ چیک کریں کتنے زبردست پھول ہیں اور یہ سامنے ہے شتونگ نالا دیوسائی کا تیسرا نالا یا پانی کہلیں دریا کہلیں ایسے یہاں پہ اس کو نالا کھا جاتا ہے یہاں پہ سٹاپ نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کافی زیادہ پانی دیکھ لیا ہے جی تو نہیں برتا لیکن ابھی کچھ نیا دیکھیں گے یہاں تک ہمارے لگے ہیں چالیس منٹ اور یہ سفر بننا ہے دس کلیمیٹر یہاں سے ہم نے سفر سٹارٹ کیا تھا کچھ پچھلے بتانا بھول گیا تھا پچھلی ویڈیو میں بڑا پانی سے کالا پانی کا بھی سفر دس کلیمیٹر ہے اور اس پہ تقریباً چالیس منٹ لگتے ہیں ابھی ہم شتونگ نالا سے آگے ہیں اور یہ پانی ہمارے ساتھ ساتھ ہے اللہ کرے ساتھ رہے تاکہ سفر کا پتہ نہ چلے اور یہ خوبصورت نظاریں ہم دیکھتے رہیں شیو سر جیل سے کالا پانی جو تھا وہ دس کلیمیٹر تھا اس پہ بھی تقریباً ایوریج ٹائم تیس سے چالیس منٹ لگتے ہیں اور کالا پانی سے بڑا پانی بھی دس کلیمیٹر ہے اور اتنا ہی ٹائم لگتے ہیں یہ مارموڈ مجھ ایک نظر آیا ہے بائک میں نے دور سے بند کر دیا تھا یہ چیک کرے ہیں اس کا سٹائل اتنے سکون سے بیٹھ ہوا لگتا ہے یہ بھی انجوائی کر رہے دیوسائی کو اور رائٹ شیڈ پہ یہ ایک جار یہ نظر آ گیا یہ پتے نکھاتے کہ ان کی خوراک اگر آپ کو پتے تو کمنٹس کر دیں مجھے اس بارے میں نالج نہیں ہے یہاں میں نے دیکھا تھے مارموڈ اللہ کرے روڑ کے کنارے کوئی نظر آجائے پھر بڑا مزہ آئے گا یہ گاڑیاں زکردو والی سیڈ سے آ رہی ہیں یہ صبح صویرے نکلتے ہیں وہاں سے کیوں کہ شام کو انہیں واپس جاننا ہوتا ہے یہ فیمیز رائٹ شیڈ پہ رکی ہیں میں بھی کئی جگہ دیکھ کے رکتا ہوں کیونکہ یہاں پہ کافی زیادہ پھول ہیں اور یہ ہے دیوسائی ٹاپ یہاں پہ آپ کے برف والی چوٹیاں نظر آتی ہیں اور پھول مجھے کافی زیادہ نظر آ رہے ہیں ایسے کرتا ہوں یہاں سٹاپ کرتا ہوں اور نیچے جاتا ہوں قریب سے دیکھتے ہیں اتنی خوبصورتی ہے کہ بے سخت زبان سے سبحان اللہ نکلتا ہے جہاں تک نظر جاتی ہے ہر ایک نیا نظر ہے بھار چک کریں برف والے اور یہ نیچے پھول چک کریں میں آپ کو پھول چک کر آتا ہوں یہ یہاں پہ زیادہ تار پیلے پھول ہیں سرخ پھول ہیں اور نیلے یہ جون کا مہنہ ہے یہاں پہ بس اتنے زیادہ بھی پھول نہیں ہیں لیکن جب اگست کا مہنہ آتا ہے جولائی کا انڈ ہوتا ہے پھر بہت زیادہ پھول ہوتے ہیں جو لوگ پھول دیکھنے کے لئے آتے ہیں وہ زیادہ تر جولائی اور اگست میں آتے ہیں بہت پیارے پھول ہیں ہر رنگ کا پھول ہے آپ کا فیورٹ ان میں سے کونس ہے جو آپ کو پسند آیا ہو کومنٹس کیجئے گا اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر لازمی کیا کریں لائک شیئر اپنی مرضی سے کریے گا اور سبسکرائب میری مرضی سے اتنی محنت ہوتی ہے ویڈیو بنانے میں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور کومنٹس لازمی کیا کریں جیسے ہم حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے خوشی ہوتی ہے بادل مجھے یہاں پہ بہت زیادہ پسند ہے گول گول بادل ہیں بیچے اسمان بلکل نیلا صاف سترا یہ چیک کریں کتنے پیارے بادل ہیں دیو سائی کی بہت خوبصورتی ہے یعنی الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ بس بندہ کہتا ہے کہ دیکھنے والا خود نہیں سمجھ جائے ہمیں بولنا نہ پڑے اتنی زیادہ خوبصورتی ہے اللہ نے پاکستان کو اتنا خوبصورت بنایا یہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا یہ چیک کریں کتنے پیارے پیارے پھول ہیں میکسیمم مجھے یہاں آج تک جو نظر آئے ہیں وہ پیلے رنگے پھول ہیں وہ دوسرے نمبر پر نیلے رنگے ایسے کرتے ہیں کہ آگے ایک اچھی جگہ آئی تو مزید وہاں پہ ٹینک گزار لیں گے یہ چیک کریں یہ ٹویٹا کار پہنچ گیا یہاں پہ لوگ اکثر کمنٹس کرتے ہیں کہ کون کون سی گاڑی جا سکتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ویڈیو میں اگر نظر آج ہے تو وہ زیادہ بیسٹ ہے کہ تسلیح ہو جاتی ہے والے صاحب رکھیں پزل ہو گئے کہ کہاں جانا ہے رائٹ شیڈ پہ تو نہیں جانا اتنا آڈیا ہو رہا ہے سیدھا سیدھا جانا ہے میرے خیال میں یہ راستے آگے جا کے مل جائیں گے وہ اندازہ ٹھیک تھا یہ راستہ یہاں پہ آکے مل رہا ہے یہ چیک کریں وہ پیچھے سا آرہے یہ والا خراب راستہ ہے اور یہ لفٹ شیڈ والا ٹھیک تھا اکثر پزل ہو جاتا ہے بندہ دیوسائی میں لیکن یہاں کے مقسمم آگے جا کے راستے مل جاتے ہیں ٹاپ پہ ہم پہنچ چکے ہیں چڑھائی ہم نے جو چڑھنے تھی ساری چڑھ لی اب یہ یہاں سے اترائی شروع ہو گیا ہے اور بہت زیادہ ٹرنگ ہے یہاں پہ یہ چیک کریں والے صاحب وہ آرہے ہیں یہاں سے اس لئے دکھاروں آپ کو تھوڑی تسلیح ہو جائے کہ کتنی زیادہ ٹرنگ ہے اور بہت سپیڈ سے ہم نیچے جا رہے ہیں چڑھائی جتنی زیادہ مشکل ہے اترنے کے لئے بھی یہ دیکھیں روڈ اتنا زیادہ خراب ہے مکسیمم یہاں پہ آتی ہیں لیکن باقی گاڑییں بھی آ سکتی ہیں یہ جو پوائنٹ ہے یہ سکردو والی سیٹ سے آئے تو یہ فسٹ پوائنٹ آتا ہے یہاں پہ چائے کے ڈابے بھی ہیں ہوتل وغیرہ بھی ہے لیکن یہاں پہ گاڑیوں والے کے رکنے کی وجہ یہ ہے کہ سکردو سے یہاں تک بہت زیادہ آئیٹ ہے میں نے جو سفر کیا ہے یہاں تک بنے ہیں پندرہ کلومیٹر اور ایک گھنٹہ ہمارا لگے ہے دیوسائی ٹا تک اور یہاں پہ یہ سارے لوگ رکے ہیں کھا پی رہے ہیں کوئی ناشتہ کر رہے ہیں گاڑیوں والے گاڑی کو رشت دے رہے ہیں بہت خطرناک روڈ ہے آگے ابھی آپ دیکھیں کہ بہت دیوسائی کا سب سے جو خطرناک ایریا روڈ کے حوالے سے وہ یہاں سے آگے گئے یہاں سے سکردو تک مسلسل سلوب ہے اور یہ چیک کریں پہلے ہی ٹرننگ اتنی خطرناک آگئے کہ ایک گاڑی کو رکنا پڑتا ہے گاڑی پورا اپنا زور لگا کے آ رہی ہے اور میں آپ کو یہ ٹرننگ چیک کر آتا ہوں یہ چیک کریں وہ گئی جی یہ پتھر سے جڑی دیوار ہے اس کے بعد یہ روڈ جو ہے اتنا بنائے کہ سنگل گاڑی گزر سکتی ہے بہت خطرناک روڈ ہے اور اترائی میں یہ دیکھیں میری بیس کی سپیوڈ ہے ایک اور گاڑی آگئی پھر رکنا پڑتا ہے یہاں پہ کراس آج ہے تو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے اب یہاں رکھے ہیں کہ اگر ہم نہ رکھے ہیں تو ان کے ساتھ نہ انصافی ہے بلکہ زیادتی ہے کیونکہ وہ ان کا حق زیادہ بنتا ہے کہ وہ زور لگا کے گاڑی آ رہی ہے تو ہمارے رکنے میں کوئی ایشیو نہیں ہے یہ آگیا خطرناک ترین موڈ اور روڈ جو صحیح کا سب سے خطرناک ایریا یہ والا ہے چڑھائی بھی بہت سخت ہے اور ٹرننگ بھی میں رائٹ شیٹ پہ رک جاتا ہوں تاکہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو یہ چیک کریں اب یہ پرادو ہے اور یہاں پہ رکھی ہوئی ہے ایک کٹ میں نہیں موڑ سکتے بہت شارپ ٹرننگ ہے یہ اب یہاں پہ یہ ریوارس کرتے ہیں اور پھر یہ موڑ سکتے ہیں اگر آپ نے اپنی گاڑی لانی ہے تو اس کی انجن کی حالت کلاچ پلیٹ وغیرہ بلکل اچھی حالت میں ہو تب آپ لائیں گراؤنڈ کلیرنس کا ایشیو نہیں ہے یہاں پہ یہ چیک کریں اب جیب والا بھی ایک کٹ میں نہیں موڑ سکتا اب یہ ایک کٹ میں موڑ گیا ہے کیوں کہ یہ روز کانے والا ہے یہ بوکنگ پہ آتے ہیں اس کردو سے اور ان کو پریکٹس ہے ان کو آئیڈیا کے کونسی جگہ کس طرح کی اب میں جاتا ہوں اللہ کرے میں خریہ سے کہ جیسے بہت پتھریلہ روڈ بھی ہے ایک ٹرننگ ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اوپر ایک گاڑی گزری ہے اور یہ سینٹر والا روڈ میں والے صاحب آ رہے ہیں یہ اور تیس روپے میں کھڑا ہوں اتنی تھوڑی سی جگہ پہ اتنی زیادہ ہائٹ بانگی ہے یہ ٹرننگ چیک کریں بہت زیادہ سخت موڑ آئی ہے چڑھائی کے لیے بھی ہے اور اترنے کے لیے بارش کی صورت میں یہاں پہ سفر کوشش کریں کہ نہ کریں کیونکہ بارش میں یہاں سفر کرنا بہت مشکل ہے چاہے اترنا بھی مشکل ہے اور چڑھنا تو بہت زیادہ کیونکہ گاڑی سلپ کرتی ہے اور اوپر نہیں چڑھ سکتی شکر ہے کوئی چھنڈا دیکھنا کی ملے یقین مانے اس کو دیکھیں اتنا سکون آ رہے ہیں مسلسل خوشک پہاڑ اور خوشک راستے اور گاڑیوں کے ڈسٹ دیکھ دے کے تنگ آ گئے تھے اللہ وکر اتنا خطرناک فوراں بریک لگانے پڑی والے صاحب کو کہ آگئی جگہ ہی نہیں تھی اور یہ گاڑی تکھیں پورا اپنا زور لگا کے آ رہی ہے یہاں پہ مشکل سے ایک ہی گاڑی گزرتی ہے ہم بالکل جیسے دیوار کے ساتھ جمٹ گئے تھے بالکل ساتھ رکی ہیں یہ ایریاں بہت زیادہ خطرناک ہے ایک اور پھر گاڑی آ گئی اگر یہاں پہ دو گاڑیاں ہو جائیں تو پھر یہ کراس کیسے کریں گے مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی بہت لینجرس روڈ ہے اور یہاں ذرہ سے سپیڈ لگ گئے ہیں تو تب بھی خطر ہے یہ ٹرننگ چیک کریں ابھی میں کھڑوں ایک یہ نیچے دوسرا روڈ اور وہ والے صاحب نیچے پہنچ یہ تین بڑی زیادہ ٹرننگ ہے ایسے جگہ پہ رک رک کے جانا چاہیے کیوں کہ مسلسل اس طرح یہ چیک کریں یہ بالکل نیلے رنگ پانی زبردست قسم کا ہم تو انتظار میں تھے کہ پانی قریب سے گزرے روڈ کے اور ہمیں بھی دور نہ جانا پڑے تو یہ بڑی پیاری لوکیشن آئی ہے بہت بوری علت ہو چکی ہماری ڈسٹ کی وجہ سے اور جو گاڑیوں کا دھوہ تھا کیونکہ ہر گاڑی زور لگا کے جا رہی ہے تو ہم یہاں پہ رکھیں دو پی ابھی تپیش شروع ہو گیا ہے گرمی لگنا شروع ہو گیا جسم جلڑ رہے تھوڑا تھوڑا ہم نے جیکٹ کوٹ وغیرہ جو پہنے تھے وہ سارے اتا رہے ہیں اور یہاں پہ دوتے ہم مو وغیرہ پانی اتنا زبردست تھا کہ ہمارا ارادہ چینگ ہو گیا ہے مو حد تو دو ہے لیکن ابھی ہمارا نہانے کا ارادہ بن گئے کیونکہ بڑی پیاری جگہ ہے اور یہاں پہ نہانے کا مذہب ہی ہے تو یہاں پہ ہم تھوڑی اپنی جادیں بنا کے جا رہے ہیں اس گاڑی کو کیا ہو گیا اوہ اللہ اکبر یہ چیک کریں جس کو کیا بولتے ہیں جب ٹیر نکل جاتے ہیں میں نے گاڑی رکھی نہیں ہے تو مجھے اس کا پتہ بھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اپنی گاڑی کی پراپر منٹینس ہوتا تاکہ سر کے حدثات نہ ہوں اور واپسی پہ یہ سپیڈ لگانے کا بھی نتیجہ ہے کوشش کریں کہ ایسے اگر آپ اتفاق ہوت ایسے روڈ پہ سپیڈ نہ لگیں یہ چیک کریں جی ساتھ پارہ لیک فسٹ بیو نظر آیا ساتھ پارہ لیک کا اور اس کو اس کے بالکل پاس سے ہم گزریں گے تو قریب جا کے میں آپ کو چیک کر رہتا ہوں یہاں پہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے قریب سے بڑی پیاری ہے یہ یہاں پہ یہ چیک کریں بڑا پیارہ پانی ہے کیونکہ بھی ہم نے نال لیا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ گائے پانی پی رہی ہے مجھے اچھی لگی تو آپ کو چیک کر آئے یہ چیک پوسٹ آئی ہے بیس کلی میٹر بعد یہ چیک پوسٹ آئی ہے اور یہاں پہ پینچر کی دکان ہے بڑی اچھی چیز ہے یہاں پہ پینچر کی دکان لیکن اللہ کے شکر ہم اس کی ضرورت بالکل نہیں ہے یہ آگئی ساتھ پارہ لیک یہ سارا آتا ہے دیوسائے سے جو گلیشر کا پانی ہے وہ آتا ہے اور یہ یہاں پہ سٹور ہو جاتا ہے ستپارہ جھیل اور یہ ہمارے قومی ہیرو علی ستپارہ کا گاؤں ہے اس کو تو سب جانتے ہیں ان کے تعرف کی ضرورت ہی نہیں ہے سکردو کا فسٹ ویو نظر آیا ہے زوم کرتا ہوں یہ دیکھیں ویسے سکردو کو دیکھیں کہ مجھے جتنی خوشی ہو رہی ہے ساتھ تھوڑی سی ٹینشن بھی ہو رہی ہے کہ مجھے چلاس والی گرمی جاد آ رہی ہے یہاں پہ ابھی اس جگہ پہ ہوں ابھی ہائٹ پہ رہوں تو مجھے اچھی خاصی گرمی لگ رہی ہے جس ہم جل رہے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم خیر و افیت سے یہاں پہنچ کی ہیں یہ سامنے جو چوک ہے اس کا نام ہے پریشان چوک اس کا نام سن کے پہلے ہنسی آتی ہے پھر بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کو پریشان کیوں کہتا ہے یہ علی ستپارہ شہید ہو گئے ہیں ان کے یاد میں یہ مجسمہ بنائے گیا اللہ لکر کے ہم دنیا پہ واپس آ گئے ہیں اور یہ ہے سکردو کارگل روڈ جو اسائے سے جب اتر رہے تھے تو وہ ستپارہ روڈ تھا اس کے بعد اولڈنگ روڈ ہم نے یوز کیا اور اب ہے سکردو کارگل روڈ سکردو سے تقریباً دس کلومیٹر کے بعد یہ جگہ آتی ہے یہاں سے ایک راستہ سیدھا جاتا ہے اور ایک لیفٹ شائیڈ پہ سیدھے والا راستہ جاتا ہے سیہچین خپلو اور لینگ اور لیفٹ شائیڈ والا شگر ویلی کو جاتا ہے انشاءاللہ شگر ویلی ہم واپسے پر جائیں گے اور سیدھا راستہ جو ہے ہماری منزل اس سیڈ پر ہے سیہچین پہ جائیں گے تین دن ہم نے گزارنا ہے خپلو میں تو مکمل ویزٹ کریں گے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو سارا خپلو دکھا سکو یہ ہم کسی گاؤں سے گزر رہے ہیں بہت تیری جگہ ہے ہر شائیڈ پہ خوبانی کے درخت ہیں اور خوبانی ایک بھی نہیں ہے کیونکہ یہاں سے جتنے ٹوریسٹ گزرتے ہیں وہ رک کے اس کو کھا لیتے ہیں مجھے ملتی تو میں بھی کھا لیتا یہ چیک کریں کالا روڈ اور شائیڈ پہ سہرا کی طرح ویو اور درخت ایسے ہیں جیسے زیتون زیتون کے درخت ہوتے ہیں اس طرح کے درخت ہیں یہ سارے اس ٹیم میں پہنچ گیا ہوں ہمائیو بریج پہ یہ رائٹ شائیڈ والا راستہ جاتا ہے ڈسٹرک کھرمانگ کو اور سامنے والا ڈسٹرک گانچے کو یہاں تک بنے ہیں ہمارے اٹھائیس کلومیٹر شگر چوک سے جو پچھلے چوک ایک دکھایا تھا اور ہمارا تقریباً ٹیم لگ گیا ہے پچاس منٹ رائٹ شائیڈ والا جو راستہ کھرمانگ کو جاتا ہے اس میں اس میں سب سے مشہور وارٹرفال ہے منٹھو کا وارٹرفال اس کے بعد خاموش وارٹرفال اور سیدھا راستہ کارگل ویلی سیٹ کو جاتا ہے اب ہم گراس کر رہے ہیں ہمائیو بریج اس کے بعد شروع ہو گیا ہے ڈسٹرک گانچے پہلے تا سکردو ڈسٹرک اور اب ہم انٹر ہو گئے ہیں ڈسٹرک گانچے میں یہ سامنے سائن بورڈ بھی لگا ہوا ہے ویلکم ٹو گانچے یہ تھی ڈسٹرک گانچے کی چک پوسٹ اور یہاں پہ ہم نے انٹری کرائی اور ایک بندے کا ایٹی کارڈ لیتے ہیں اسی پہ انٹری کارڈ دیتے ہیں جتنے بندے ہوتے ہیں اس کی وہ تعداد لگ دیتے ہیں یہ بہت سارے بورڈ لگے ہیں ہمارے مطلب کا کون سا ہے یہ والا اس میں لکھا ہے جی اٹھاون کلومیٹر ہے خپلو اٹھاون کلومیٹر تو ہے اب روڈ کیسا ہے اور ٹائم کتنا لگے گا بڑا بہترین روڈ شروع ہو گیا ہے بلکل کارپٹ روڈ ہے میں لگا ہوں کافی دیسے سٹرک کے بطی کی پیچھے کراس نہیں کر پا رہا اس کو کراس کرتا ہوں سنگل روڈ ہونے کی وجہ سے یہاں کراس کرنا بہت زیادہ مشکل ہے خوشک پہاڑ ہے یہ وہ جگہ آگی جس کا انتظار تھا جس کو تصویروں میں دیکھا تھا ویڈیو میں دیکھا تھا بڑا پیارا بھی وہ ہے ایک جیسے درخت اور مسلسل لمبا روڈ یہ ہم کسی عبادی میں سے گزر رہے ہیں جگہ کے نام نہیں پتا جگہ جگہ تو خبانی کے درخت یہ آگیا جی خپلو اس کے سائنڈ بورڈ لگا ہے خپلو ہم پہنچ جکے ہیں خپلو میں اور یہ کہہ لکھا ہے ویلکم ٹو خپلو یہ چاہ کریں کتنی خوشی ہوتی ہے جب آپ صبح سفر میں نکلے اور شام آپ اپنی منزل پر خیر و افیت سے پہنچ جائیں الحمدللہ یہاں تک ہمارا سفر بلکل بہترین رہا ہے اب آگے کا پروگرام یہ ہے یہ رائٹ شیٹ پر جو راستہ ہے یہ خپلو کو جاتا ہے لیفٹ شیٹ پر پتہ نہیں کہاں جاتا ہے یہ صبح ہی پتہ چلے گا وزیٹ کریں گے تو پھر آپ کو بتاؤں گا اب یہاں کا پروگرام ایسا ہے کہ ہم نے تین دن کے لیے روم بک کیا ہے کسی کے ریفنس سے آئے تھے تو اب جا کے اس بندے سے ملتے ہیں وہ ہمیں پوٹر تک کے لے جائے گا یہ میں رکھوں یہاں پہ مجھے یہ چیزیں بڑی پسند آئی ہیں چھوٹی چھوٹی ٹوپیاں اپنے بچوں کے لیے لیکن اشو یہ ہے کہ بائک پہ یہ جا نہیں سکتی راستے میں ٹوٹ جائیں گے یہ چیک کریں یہ اس علاقے کی مخصوص ہیں جیسے ہم خپلو منٹر ہیں مسلسل اوپر چڑھائی جا رہے ہیں چڑھائی ہے چڑھائی ہے یہ خپلو مجھے لگتا ہے پہاڑ کی چوٹی پر بننا ہے یہ کوئی چوک ہے اور اسے ہم نوٹ گئے ہیں رائٹ پتہ ہمیں بھی کوئی نہیں ہے والد صاحب نے فون پر بات کی ہے ان کو سارے راستے کا پتہ ہے اس لئے میں آپ کو کچھ کلیر نہیں بتا رہا یہ کون سا راستہ ہے کون سا چوک یہ بچے بڑے پیار اسے اشارے کرتے ہیں ہاتھ میں لاتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے یہاں پہ ابھی تھوڑا سبزہ شروع ہو گیا تھوڑی طبیعت خوش ہوئی ہے یہ پیچھت بلکل خوش تھا یہ آگے جی مسجد چنچک مسجد چکچن مسجد صبح اس کو وزٹ کرنا انشاءاللہ صاحب سے پہلے رہتا ہے یہ جگہ آگے والد صاحب رکھیں ہمارے ملکات ہوگی اسے بائی سے یہ ہمیں اب لے کے جا رہے ہیں ہوتل پہ یہاں کا پلان جی ہے کہ تین دن یا سٹے کرنا ہے یہ مسجد جو دکھائی تھی چکچن یہ دیکھنی ہے اور سیچین والی سیٹ جانا ہے کرسٹل لیک جانا ہے ہوشے جانا ہے تو صبح سویرے انشاءاللہ جائیں گے چکچن مسجد اور اس کے بعد دیکھیں گے خپلو فورڈ تو کافی سفر لمبا ہو چکا ہے تھک بھی چکے ہیں تو آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے اتنی لمبی ویڈیو دیکھی تو اس طرح ہے کہ باقی ملقات ہوگی صبح یہ ہوتل جو ہے یہ بھی آپ کو میں چیک کراؤں گا کہ کیسے ابھی تو خود کبھی نہیں پتا اس کی کیا حساب کتاب ہے اس کا رینٹ بھی بتاؤں گا روم بھی آپ کو چیک کراؤں گا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا ویڈیو کو لائک اللہ حافظ